عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنون پاکستان کے ساتھی و السلام علیکم آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خاتون کو اپن کریں گے ننگا کریں گے جو کہ لاہور میں سرعام اڈا چلاتی تھیں اور مختلف لڑکیاں مارڈلز وہ ہمارے جتنے بھی پالیٹیشن ہیں ان کو سپلائی کرتی تھیں اس کے اڈا چلانے میں کتنے پولیس افیسر شامل تھے یہ ساری چیزیں اور یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور پھر اس کا انڈ کہاں پر ہوا یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گے اکیس اپریل انیس سو چھانوے کو نگینہ خانم ایک سیاسی کارکن کو ایس پی کینٹ کے سٹاف افیسر احمد سلیم نے رستم پارک گلشن راوی میں چھاپا مار کر دس مرد اور خواتین سمیت ان کو برنہ حالت میں گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے تھانہ سیول لائنز کی حوالات میں بند کر دیا سٹاف افیسر آمن سلیم نے بتایا کہ اس سے اطلاع ملی کہ ارشد امین چودری کے قتل کیس کا مرکزی ملزم آمر بٹ جو کہ مفرور ہے نگینہ خانم کے دیرے پر موجود ہے اس اطلاع پہ چھاپا مارا گیا تو وہاں آمر بٹ تو موجود نہیں تھا تاہم نگینہ خانم رینہ رحیلا نادیا کرن حاجی سیف الدین سرور خان عبدالسطار اور مشک خان کے ساتھ یہ برنہ حالت میں موجود تھیں نگینہ خانم کے خلاف بدکاری فاشی یا حدود کا یہ پہلا مقدمہ نہیں بلکہ اس سے دو سال قبل ڈی از پی تاہر عالم نے بھی ایسے ہی الزامات کے تیت گرفتار کیا تھا انیس سو اسی میں بھی نگینہ خانم اور اس کے شور کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور اس وقت ان کے دیرے سے شراب کی بوتلیں اور لڑکیاں برامد ہوئی تھیں نگینہ خانم فلم سٹوڈیوز اور شرافت کی سیاست کا ایک ایسا نام ہے جسے ہر باعثر اور شوق رکھنے والا جانتا ہے ماضی میں بھی اسے کئی بار گرفتار کیا گیا لیکن وہ سزا دینے کا اختیار رکھنے والوں کو شیشے کے اندر اتارنے میں کامیاب رہی لاہور میں یکے بات دیگرے مارڈل گرلز کے قتل میں اس کا نام سامنے آتا رہا لیکن وہ اپنی قیمتی ہیروں کو پولیس افیسروں کی خدمت پر لگا کر صاف بات چاہتی تھی وہ فلموں میں مسلسل جسم فروشی کے بعد ایکسٹرا گلر کے طور پر آئی تھی اور پھر اس نے ایک ایسا اڈا چلایا کہ لاکھوں میں کھیلنے لگی نگینہ خانم نے ابتدا میں خود جسم کی نمائز کی تھی اور سنگین تجربات سے گزر چکی تھی اس لیے وہ عورت کے جذبات کا راز پا چکی تھی اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ فلم کے شوق میں گھروں سے باگ کر آنے والی لڑکیوں کو سکرین کی بجائے دوسروں کے بستر کے زینت کیسے بنایا جا سکتا ہے ایسی ہی لڑکیوں کی مجبوریوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ ایک کار اور کوٹھی کی مالک بن گئے نگینہ خانم سیاست کی آڑ میں اڈا چلایا کرتی تھی وہ شرافت کی سیاست کرنے والی ایک جماعت کے پریمری یونٹ کی سربراہ تھی مسلم لیگ کے عوض اقتدار میں وفاقی وزراء تک ان کی رسائی تھی جو ان کے اڈے پر حاضری دینا این عبادت سمجھتے تھے نگینہ خانم نے سہرحد اور بلوچستان کے کئی وفاقی وزراء اور سبائی سیاستدانوں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے یہ وزراء بھی ان کے گھر کی زیارت کرتے پائے گئے نگینہ خانم کے مقروح دھندے کے ایک پہلو کا انکشاف اس وقت ہوا جب پولیس نے ایک خوبرو حسینہ کو کار چوروں کے ایک گروہ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے گرفتار کر لیا اس خوبرو لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ نگینہ نے اس کی قیمت دس ہزار روپے میری ماں کو ادا کر رکھی ہے میری ماں ایک مجبور عورت تھی نگینہ نے پہلی ہی نظر میں تار دیا کہ وہ ہمارے خاندان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے نگینہ نے میری ماں کو دس ہزار روپے دیئے تاکہ ہم سود پر حاصل کیا گیا کرز ادا کر سکیں میری مکروز ماں نے اس سود خور پھٹان کا کرز تو ادا کر دیا لیکن نگینہ خانم نے میری ماں سے جو تحریر لخوای اس کے نتیجہ میں اس نے مجھے گروی رکھ لیا اب میں ہر رات کے دس ہزار روپے لیتی ہوں اپنی عزت بیج کر ایک عرصہ سے مال نگینہ خانم کو تھما دیتی ہوں لیکن دس ہزار روپے کا کرز ابھی تک نہیں اترا اور اب وہ سود ملا کر کئی لاکھ روپے ہو چکا ہے اس لڑکی کی رہائی کے لیے نگینہ خانم نے پندرہ ہزار روپے پولیس کو دیئے اور اسے ریاہ کرا کر لے نوہ کورٹ پولیس سٹیشن کے اہلکار بتاتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسی خوب روحسینہ نہیں دیکھی لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس حسینہ کی مجبوریاں کیا ہیں اور نگینہ خانم نے اپنے انتقام کی بٹھی میں اس جیسی کتنی حسینہوں کو ڈال رکھا ہے نگینہ خانم کے سمگلروں کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں وہ اپنا مال لاہور کے آلہ ہوتنوں میں بھی سپلائی کرتی ہے اس نے ایک رسالہ بھی شروع کر رکھا ہے اپنے نام کی رسوائی کے بیس وہ اس رسالے پر بیگم رب نواز خان کے حوالے سے اپنا نام بطور چیف ایڈیٹر شائع کرتی ہے نگینہ خانم کے گھر کے بیتی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جن سیاستدانوں کو شراب شباب اور کباب مہیا کرتی ہے اس کی ویڈیو فلم بھی بناتی ہے یہ ویڈیو فلمیں ان سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے کام بھی آ سکتی ہیں اور بلیک میلنگ کے اتھیار کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہیں ایسی بیلیو پرنٹ وہ ان لڑکیوں کو بھی دکھاتی ہے جو اس کے اڈے کی رونک ہوتی ہیں نگینہ خانم نے خوبر لڑکیوں کو اپنے جال میں گرفتار کرنے کے لیے ایک آرٹ اکیڈمی بھی کھول رکھی ہے ایش و نشات کے لمحات کو رنگین اور سنگین بنانے کی تربیت یہاں دی جاتی ہے موسیقی